عمران خان صاحب نے میرے سوال کے جواب میں ایک بار پھر مجھے یہ کہا کہ میڈیا سے آپ کہیے کہ نو مئی کے دن میں حراست میں تھا میں کال کیسے دے سکتا تھا عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا اور کٹیگارک کے لیے انہوں نے کہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ یہ نشستیں کارکنان کا حق ہے اور ان کو دی جائیں گی عمران خان صاحب نے ڈریکٹ آرڈر دیئے ہیں اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہیں خان صاحب کو میں نے کہا کہ دس سال ہمارے خیبر پختون خواہ میں ہو گئے ہیں یہ ہماری تیسری حکومت ہے اور آپ کے کرپشن پہ زیرو کمپرمائز ہے چند ضروری سوالات ان سے کروں تاکہ کچھ ابحام جو بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے گرد وہ دور ہو سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم بات عمران خان صاحب نے آج میرے سوال کے جواب میں ایک بار پھر مجھے یہ کہا کہ میڈیا سے آپ کہیے کہ نو مئی کے دن میں حراست میں تھا میں کال کیسے دے سکتا تھا اور نہ ہی عمران خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھ کے کسی کو پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے یا ڈھمکان جگہ جانا ہے ہاں انہوں نے کہا کہ نو مئی سے بہت پہلے اٹھارہ مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی ناجائز کوشش کی گئی تھی جوڈیشنل کمپلیکس میں بھی اور اس سے پہلے زمان پارک پہ بھی جب انہوں نے گھیرہ ڈالا تھا تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے پرامن احتجاج کرنا ہے لیکن نو مئی کے حوالے سے نہ ہی عمران خان صاحب نے کبھی کال دی ہے اور نہ ہی نو مئی کے حوالے سے کسی کو یہ کہا کہ ادھر جائیں ادھر جائیں یہ بالکل عمران خان صاحب کے گرد غلط بیانیاں کچھ حکومتی لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان ذر خریدوں کو کہنا چاہتا ہوں حق بات بیان کیا کریں فساد نہ پھیلائیں معاملات کو ٹھیک ہونے دیں دوسری بات عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا اور کٹیگارک کے لیے انہوں نے کہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ یہ نشستیں کارکنان کا حق ہے اور ان کو دی جائیں گی میں نے ان کو البتہ یہ بات بھی کی کہ میرے خیال میں جس گھر میں ایک ٹکٹ موجود ہے وہاں دوسری کی ضرورت نہیں ہے بہت سی کارکنان اور کارکنان ریزرف سیٹس خواتین مانورٹیز وہ موجود ہیں خان صاحب اپنے کارکنان کے ساتھ ہیں خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ریزرف سیٹس پہ یہ حق ان کے ان کارکنان کا ہے جن جیلے کٹی ہیں جو امران خان صاحب اور بشرا بی بی اور لیڈرشپ کی ہر کیسز پہ عدالتوں میں موجود رہے ہیں جن تکلیفیں اٹھائی ہیں خاص کر انہیں سراحہ ہے خواتین کارکنان کو جو جیلوں میں بچاری بہت تکلیف گزاری تیسری بات جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں نے امران خان صاحب کو یواد کی اور آج امران خان صاحب نے ڈریکٹ آرڈر دیئے ہیں اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہیں خان صاحب کو میں نے کہا کہ دس سال ہمارے خیبر پختون خواہ میں ہو گئے ہیں یہ ہماری تیسری حکومت ہے اور آپ کے کرپشن پہ زیرو کمپرمائز ہے اور ڈریکشن دیجئے کہ کرپشن پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا چاہے کوئی حکومتی شخص ہو کوئی وزیر ہو کوئی ایم پی اے ہو کوئی ایم اے نہیں ہو طریقہ انصاف کا کوئی بھی شخص ہو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے دوبار کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج بیریسٹر صیف جو ہمارے خیبر پختون خواہ کے انفارمیشن کے عہدے پہ از ای منسٹر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے میرے کہنے پر ڈریکٹ آرڈرز دیئے ہیں کہ آپ علی امین خان گنڈاپور اور برگڈیر مستد کباسی صاحب جو وہاں اعتصاب کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں کرپشن کے پیچھے جائیے اور جو شخص بھی کرپشن کر رہا ہے کمیشن کھاتا ہے چاہے حکومتی ہو یا کوئی اور ہو سیاسی بنیاد پہ نہیں لیکن جو شخص کرپشن کرے گا یہ خاطر جمع رکھے بھول جائے یہ بات کہ وہ حکومت میں بیٹھا ہے کوئی ام پی اے ہے ام اے نہیں ہے یا کوئی حکومتی شخص ہے اس کو چھوڑا جائے گا کیونکہ عوام نے ہمیں میرٹ کے لیے اور احتساب کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے بہت خوشی ہوئی آج عمران خان صاحب کو انہی چیزیں پہ اسی طرح پکا کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کے کہ کرپشن پہ کوئی کوئی کمپرمائز نہیں ہے نو مئی کے حوالے سے ان کا وہی بیانی ہے جو پہلے دن تھا کہ نہ میں نے کال دی اور نہ میں نے کسی کو کوئی جگہ بتائی ہے نو مئی کے حوالے سے کہ اب نو مئی کے دن جا کے یہاں اتجاج کریں ہوایت اتجاج کریں اور ریزرب سیٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کلیر ڈریکشن ہے کہ اس میں کسی صورت میں ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے یہ کارکنان کا اور حقداران کا حق ہے جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ اور آخر میں ایک بار پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم محبت وطن جماعت ہیں ہمارے ساتھ کرونوں محبت وطن پاکستانی جڑے ہوئے ہیں جو لوگ میڈیا پہ سیاسی تنقید کرتے ہیں ان کو دہشتگردوں سے نہ جوڑیں ڈیجیٹل ٹیرس کی جو اس طرح متعرف کرائی گئی ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں دہشتگردی میں اور تنقید میں فرق ہے لوگوں کی زبابندی نہیں ہونی چاہیے ہاں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف یا ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اس کے خلاف ہم سب کا بیانیاں ایک ہے لیکن ہمارے بے گناہ سوشل میڈیا ورکرز جس طرح ہماری لیڈرشپ ہے ہمارے جو کارکنان دفتر سے اور ملازمین گرفتار ہوئے ہیں رفیق بچارہ بلوتستان سے وہاں تیس چالیس ہزار کا ملازم ہوگا اس کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے الوی ہیں عارف الوی صاحب نہیں ہمارے دفتر میں ہمارا ایک بھائی ہے الوی اس کو اٹھایا گیا ہے جس طرح آپ جی جس طرح آپ نے راشد بھائی ہمارا میں تو جب سے پیٹی آئے میں ہوں میں راشد بھائی کو دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ نے راشد بھائی کو اٹھایا ہے کیا ظلم ہے وہ تو ایک ایک تحریک انصاف کا ایک بنیادی کارکن ہے نہ ایم پی ہے نہ ایمینے ہے نہ اس کا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا ہے نہ وہ بچارہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے پھر رزوان کو آپ نے اٹھایا ہے اس کی بڑی ماں ہے اس کے بچے ہیں رزوان کو کبیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کوئی اس کا پتہ نہیں ہے اور پھر رعوف حسن پچیتر سالہ کینسر سروائیور آج آپ کو دہشت گربی نظر آ رہا ہے آج آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کیا نظر آ رہا ہے اصل میں اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں رعوف حسن صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے اور اسی طرح ہمارے بے گناہ کارکنان اور دفتر کے ملازمین جن کو اٹھایا گیا ہے اس سے ریاست کی کوئی خدمت نہیں ہوگی جو بچی عروبہ کو اٹھایا گیا آپ مجھے بتائیں چھوٹی نہتی بچی سے ریاست کو حکومت کو کیا کچھ سنگین خطرات تھے عدالت نے چھوڑ دیا کیا عزت رہ گئی آپ کے موہ پہ عدالت نے تو آپ کے گیارہ لاک کہتے ہیں جناب گیارہ لاکھ کو اکاؤنٹ چلا رہی تھی وہ کوئی بچی بچاری کس طرح سے چلا رہی تھی اکاؤنٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے حکومت کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں آخری بات اور یہ بہت اہم ہے عمران خان صاحب نے اس کو آج واضح کیا میں موجود تھا انتظار پنجوتہ موجود تھے بیرسٹر سیف موجود تھے عمران خان صاحب نے کہا ہمارے آج بھی وہ مطالبات ہیں اسیران کی رہائی عمران خان نے کہا اور ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے منڈیٹ جب واپس ملتا ہے اس کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانے کا سوچا جائے گا لیکن ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں کہا ہے کہ اسیران کی رہائی اپنی بات آج بھی قوم کے لیلر نے نہیں کی عمران خان نے اپنے موہ سے لفظ عمران خان نہیں نکالا اس نے آج بھی اپنے ورکر کی بات کی ہے اس نے آج بھی اپنے خواتین اسیران کی بات کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے اس لئے مصدق ملک صاحب جو حکومتی وزیر ہیں ان کا اور یا جو خورم دستگیر صاحب ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات ہوئی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر ملکی صاحب سے بڑی جماعت پر پابندی لگے نا اور آرٹیکل سکس کی باتیں یہ کس طرح آپ کو پھر جتی ہیں یا پھر آپ مذاکرات کریں یا پھر پیریکن صاحب پہ حملہ آور ہوں لیکن ہم اگر پازٹیو مذاکرات ہوتے ہیں ریزلٹ اورینٹیڈ میننگ فول جس میں اسیران کی رہائی ہوتی ہے اور منڈیٹ کی واپسی اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا اداروں سے لڑنا ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے ہم اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے کوئی دشمن نہیں ہے لیکن امران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پہ کی ہے کہ اداروں کو کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے مطلب یہ ہے سیاسی مقابل میں آپ نہ آئیے